وزیراعلا پنجاب میاں محمد شباہ شیف صاحب نے بڑی جذباتی تقریر کی ہے اور انہوں نے کہا یہ اشرافیہ جو ہے وہ نوے فیصد وسائل پر قابو ہے اور غریبوں کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی اور یتیموں کی اوپر ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے بھئی بات یہ ہے معاف کرنا اب قاضی صاحب نے اس پر آتھارٹی تو قاضی صاحب ہے لیکن لٹ جائے جس دور میں غریبوں کی کمائی تو سید کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں انہوں نے ٹھیک کہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی جو انہوں نے فرمایا لانت ہے بھئی آپ کس سے اشرافیہ کی باتیں کر رہے ہو یعنی غریبوں کا جو لوٹ مار کے ذریعے ہیں ان کا جینا حرام ہے ان کا سکون برباد ہے ان کے بچے نہ افیس دے سکتے ہیں نہ کپڑے لے سکتے ہیں نہ چپل تک تو وہ پہن نہیں سکتے ہیں جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ اف فیکٹس ہے لیکن اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے پیچھے جاتے ہیں آخر لوگ کیوں نہیں دے سکتے آخر ایک وجہ تلاش کرتے ہیں اور کنکریٹ بات کریں گے ہوا میں بات نہیں کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ارز کر دوں کہ اسی طرح کا ایک جگہ تھی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور ایک لاب میکر خاتون بیٹھی تھی میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کہا مہترمہ مادام آپ کو پتا ہے کہ جب آپ فائنانس بل پاس ہوتا ہے اور آپ ہاتھ کھڑا کرتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے کہا جی بل پاس ہو جاتا ہے میں کہا نہیں صرف بل نہیں پاس ہوتا وہاں لوگوں کی تقدیریں سیل ہو جاتی ہیں وہاں اس دن پتہ لکھ دیتے ہیں آپ کے کتنے لوگ بھوک سے مریں گے کتنے بچے تعلیم پر پا سکیں گے سکولوں میں نہیں جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بجٹ کے پہلے چار حصے جو ہیں جو آپ تیہ کرتے ہیں وہ عالمی مالیاتی دارے سب سے پہلے سب سے آگے اگر آپ کو غریبوں کا درد ہے تو وہاں جا کے یہ ترتیب تو سیدھی کریں یہ جو ترتیب ہے پھر اس کے علاوہ کتنے ٹیکس ہے ٹیکسوں میں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک ہزار عرب روپے میں یا ایک ٹلین روپی میں سات سو عرب روپے تو آپ جو ہے انڈریکٹ ٹیکس سے لیتے ہیں اور بائیس ہزار لوگ جو ملازم آپ نے رکھے ہوں ہیں ایک پی آر میں وہ صرف آپ کا تقریبا جو ایک ٹلین میں سے تین سو عرب لے کے آتے ہیں اچھا پھر جب ہم ایف بی آر سے پوچھتے ہیں عدالت آ کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے ادھر کچھ چوری ڈکیتی تو نہیں ہے ہم تو مجبور ہیں اچھا میں تھوڑی سی آپ کو صرف فیکس بتا دوں پھر آپ ایسا رو جاری کرتے ہیں پہلے ایک اور سال نوٹ کر لیں کہ ابھی ہم نے پرنامہ پیپرز کے اوپر جو فیصلہ آنے والا سپریم کورٹ کا جو ابھی اس ہفتے میں اس کے امکانات کم ہوتے جا رہے ویسے تو کال کا دینا اور پرچو کا ہے لیکن اس میں کم آئے گا تو ہو سکتا اگلے ہفتے میں جائے یا ویدن مارچ ہو لیکن اس کے حوالے سے ایک اہم خبر جو عوام کے سامنے ہم لائیں گے آپ گوشت کی ضرورات کریں پروگرام میں تھوڑا سا آگے جا گے آپ اپنی بات کریں آپ یعنی ایک ٹیزر دے رہے ہیں اب میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ شیر شورتوں میں بھی پڑھ دیتا ہوں شیر پڑھنے کا تو معاملہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ انٹی پیپل بجٹ بناتے ہیں وہاں پہ ایس آرو جاری ہوتا ہے سٹیٹیوٹری ریگولیٹری آرڈر جو جاری شیر جو ہے علامہ اقبال کا کیوں نہیں آفتے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو وہ کہاں غریبوں کو جگہ دو وہ تو غریبوں کا تو آپ کچومر نکال کے اسمبلیوں میں بیٹھ کے درو دیوار حلا دو مطلب یہ ہے چوئی صاحب میں شیر تو غلط پڑھا ہوگا لیکن مقصد یہ نہیں اکنوے ہوگیا ہے اب یہ کہتے ہیں دولت کا پردہ پڑھ گیا کس کی آنکھوں پہ پڑھ گیا ہے ایک بجٹ بنا تھا ہمارا آپ کو اچھا لگے یا برا لگے جس میں تیس سے پینتیس پرسنٹ ہمام غریبوں کے لیے رکھے گئے تھے اس ملک میں اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں ہمیں ڈیٹھ پرسنٹ ڈیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہیلتھ کے لیے ڈائی سو ارب روپے کی ایک میٹرو بنا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں جس کے تھمٹھی یا وہاں کس میں کیرابل کرنا ہے اس میں کس میں کیرابل کرنا ہے غریبوں کے ہیلتھ پہ آپ نے فارٹی تھری بلین رکھا ہوئے آئیں دکھاتا ہوں کہاں پردہ پڑھ ہوئے جا کے میں اسپطال میں دیکھ کے کوریڈورز میں زلیل ہوتے ہوئے اور یہ کوئی عورت جس کا ہم ذکر کریں تو یہ آپ نے کرنے اور آپ کے کرنے کے کام ہے اور اگر یہ نہیں ہو رہے تو بیسیکلی آپ کے پاس قانون ہے آپ کے پاس اسمبلی ہے آپ فائنانس بل پاس کرتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ نے کبھی پوچھا نہیں باتوں سے ہو جائے گا نہیں مجھے بتائیں نا یہ باتیں کرتے ہیں نا اب سولہ عرب درم کی آپ جا کے ایک ایک سال میں پرابٹی خریدتے ہیں دوہزار چودہ میں یہ ہوتا یاد آپ کو لیمہ چار سال میں چار سال میں تو یہ کس نے کرنا چاہی چاہئے تھا اگر تو ہمارے زخموں پر نمک رچھائے گے so when you are part of the problem what I'm saying you are part of the problem who me تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ غریب ہو گئے ہیں امیر ہو گئی جو روتے ہیں آکے آپ وجہ ہے